بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات و سلام علیکہ یا خاتم النبیین آج انشاءاللہ الرحمن درس علم نحف کے اندر ہم معارفہ اور نقرہ کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے اس سے پہلے ہم نے اسم کی مختلف اعتبارات سے مختلف چیہتوں سے مختلف اقسام پڑی ہیں مثلاً اسم کی افراد کے اعتبار سے یا تعداد کے اعتبار سے تین قسمیں بنتی ہیں واحد تصنیہ اور جمع اسی طرح اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں مذکر اور مونس یعنی یا تو ایسا اسم ہوگا جو مذکر پر دلالت کرے گا یا ایسا اسم ہوگا جو مونس پر دلالت کرے گا آج ہم اسم کی جس تقسیم کے متعلق پر رہے ہیں وہ ہے عموم اور خصوص کے اعتبار سے یعنی اسم یا تو عموم پر دلالت کرے گا یا خصوص پر دلالت کرے گا یعنی یا تو وہ عام چیز پر دلالت کرے گا یا خاص چیز پر دلالت کرے گا اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں بنتی ہیں ابتداء نمبر ایک اسم معرفہ جس اسم سے معین یعنی خاص چیز سمجھی جائے جیسے خالد اب جیسے خالد کہا تو خالد سے ذات خالد ہی سمجھ میں آئی اس کے علاوہ اور کوئی ذات سمجھ میں نہیں آئی زید بکر عمر حامد وغیرہ کی ذات سمجھ میں نہیں آئی تو اس اسم نے ایک خاص ذات پر دلالت کی اس اسم کو ہم اسم معرفہ کہیں گے اسی طریقے سے کتاب خالدین کے اندر جو لفظ کتاب ہے یہ بھی معرفہ ہے کتابیں بہت ساری ہو سکتی تھی لیکن جیسے ہی یہ بات کہی کتاب خالد کی کتاب تو تمام دیگر کتابیں اس سے نکل گئیں اور خاص خالد کی کتاب اس میں داقل ہو گئی تو یہاں پر بھی اس اسم نے خاص چیز پر دلالت کی لہذا لفظ کتاب یہ معرفہ ہوگا نکینا جس اسم سے معین یعنی خاص چیز نہ سمجھی جائے جیسے رجل مرد اب مرد کوئی سا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے گورا بھی ہو سکتا ہے کالا بھی ہو سکتا ہے پوڑا بھی ہو سکتا ہے مختلف جیہتیں اس کے اندر موجود ہیں لہذا یہ کسی خاص ذات پر دلالت نہیں کر رہا اسی طرح کتاب اب کتاب بھی مختلف ہو سکتی ہیں لفظ کتاب بھی خاص نہیں بلکہ عام ہے یہ عام چیز پر دلالت کر رہا ہے پھر اسم معرفہ کی سات اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک اسم زمین وہ اسم جو متقلم پر یعنی بات کرنے والے پر مخاطب پر یا غائب پر دلالت کرے جیسے انا میں اب جیسے ہی انا لفظ کہا تو اس سے کسی اور ذات کی طرح اشارہ نہیں ہوگا بلکہ کلام کرنے والے کی ذات ہی مراد ہوگی اور کلام کرنے والے کی ذات خاص ہے لہذا یہ اسم معرفہ ہوگا اسی طرح انتا تم اور ہوا وہ اسم معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم علم وہ اسم جو کسی خاص شخص خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو جیسے خالد یہ خاص شخص کا نام ہے مکہ یہ خاص جگہ کا نام ہے کراچی یہ بھی خاص جگہ کا نام ہے اور النحو یہ خاص چیز کا نام ہے اس سے مراد ایک علم ہے علم نحو تو یہ بھی ایک خاص چیز ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ خالد نام کے بھی بہت سارے افراد ہوتے ہیں تو خالد بھی بہت سارے افراد پر دلالت کر رہا ہے کسی خاص شخص پر دلالت نہیں کر رہا یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے تو اس وہم کا اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر فرض کرے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کا نام خالد ہے اب آپ نے ایک لفظ بولا خالد اب اس کی دلالت صرف ایک کی ذات پر ہوگی اگرچہ آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ خالد کی دلالت تین شخصوں پر ہو رہی ہے یہ خالد کی دلالت تین شخصوں پر نہیں ہو رہی ان تین میں سے کسی ایک پر ہوگی اور دوسرے خالد کے لیے جو لفظ خالد بنایا گیا ہے اس کے والدین نے صرف اسی کیلئے بنایا اور تیسرے شخص کے لیے بھی جو لفظ خالد بنایا گیا اس کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے یہ بھی اس کے والدین نے صرف اسی کے لیے بنایا تاکہ لفظ خالد اسی ذات پر منفری ذات پر اکیلی ذات پر خاص ذات پر دلالت کرے لہذا جو اس میں علم ہوتا ہے اس کے اندر عموم نہیں ہوتا وہ خاص شخص پر دلالت کرتا ہے ابتدان اس اسم کو صرف اسی ذات پر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے وہ اسم کسی اور ذات پر دلالت نہیں کرتا تیسری قسم ہے اسم اشارہ وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے مثلا بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں آپ اگر کسی ایک کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو آپ کے اشارہ کرنے کی وجہ سے وہ بہت ساری کتابوں میں سے وہ کتاب کے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ کتاب ان تمام کتابوں کے اندر خاص ہو گئی تو جس اسم کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ اسم بھی معرفہ کرائے گا جیسے آپ یوں کہیں ہادہ کتاب یہ کتاب ہے اب جب آپ نے یہ بات کہی کہ ہادہ کتاب یہ کتاب ہے تو ہادہ کے ذریعے وہ کتاب دیگر تمام کتابوں سے ممتاز ہو گئی چودہ ہو گئی اور خاص ہو گئی اس میں معرفہ کی چوتی قسم ہے معرف باللام یعنی وہ اسم کے جس کو الفلام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا وہ اسم جس کے شروع میں الفلام ہو جیسے کتاب ہو یہ اسم نقیرہ ہے کوئی سے بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے لیکن جب آپ اس سے پہلے الفلام لگاتے تھے ہیں اور یوں کہتے ہیں الکتاب ہو تو اس سے مراد خاص کتاب ہوگی اور جب الفلام آتا ہے تو پھر اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی یہاں پر دیکھیں نقیرہ کے آخر میں تنوین ہے الیفلام نہیں جب الیفلام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی اسم معرفہ کی پانچویں قسم اسم موصول ہے وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر جملے کا حصہ بنے جیسے الَّذِ دَرَوَا اب الَّذِ یہ اسم موصول ہے اور یہ بعد والا جملہ ہے یہ الَّذِ اس کے ساتھ مل کر آنے والے جملے کے لیے جز بنے گی اس کا حصہ بنے گی یا تو فائل بنے گی یا مفعول بنے گی یا اس کے علاوہ مختلف انداز سے یہ جملے کا جز بن سکتا ہے اس کے مطالق آئندہ انشاءاللہ تبارک وطالہ تفصیلا پورے کے پورے اسباق آ رہے ہیں اس کے اندر اس کی مزید وضاحت ہوگی چھٹی قسم ہے معرف بالاضافت یعنی وہ اسم کے جس کو اضافت کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس میں نکیرہ ہوتا ہے اس کو ہم معرفہ کے طرف مداف کر دیتے ہیں یعنی کوئی عام اسم ہوتا ہے جب عام اسم کو کسی خاص چیز کی طرف نسبت دی جائے اس کی اضافت کی جائے اس کو منصوب کیا جائے تو وہ عام چیز عام نہیں رہتی بلکہ وہ بھی خاص بن جاتی ہے بگیر تشبیح بگیر تمثیر ایک عام آدمی کو اگر اللہ والے سے جو کہ خاص ہوتا ہے اگر اس سے نسبت ہو جائے تو وہ عام آدمی بھی عام نہیں رہتا بلکہ وہ بھی خاص بن جاتا ہے اس کی ایک مثال اور سمجھ لی جئے ہیں کچرہ ایک جیسا ہوتا ہے ہر جگہ کا لیکن علماء نے فرمایا کہ جس کچرے کو مسجد سے نسبت ہو جائے یعنی جو مسجد کا کچرہ ہوگا اس کچرے کو بھی ہم عام جگہ پر نہیں پھینک سکتے بلکہ اس کی مزجد سے نسبت ہونے کی وجہ سے اب وہ کچرہ عام نہیں رہا بلکہ وہ بھی خاص بن گیا اس کی بھی عزت ہے اس کی بھی تعظیم ہے اور وہ تعظیم اور عزت کیا ہے کہ اس کو عام کچرے کی جگہ پر نہیں ڈالا جائے گا تو معروف فالعضافت کونسا اسم ہوتا ہے وہ اسم جو پانچ معرفہ میں سے کسی ایک کی طرف مداف ہو کسی ایک کی طرف اس کو منصوب کیا گیا ہو دیکھیں جیسے غلام ہو اب یہ حاز امیر جو ہے یہ اسم زمیر ہے یہ خاص ہے اور غلام جو تھا یہ عام تھا کوئی سا بھی غلام ہو سکتا ہے کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے کالا پیلا گورا ہر طرح کا غلام ہو سکتا ہے لیکن جب غلام کو حاز امیری کی طرف نسبت دی تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ مونس کا غلام نہیں ہے تمہارا غلام نہیں ہے میرا غلام نہیں ہے بلکہ یہ غلام اس شخص کا ہے جس کی بات چل رہی ہے اور وہ خاص شخص ہے تو غلامو یہ معرفول اضافت ہے تو غلامو ہو اس کے اندر غلام جو ہے یہ معرفول اضافت ہے اضافت کے ذریعے ہم نے اس کو معرفہ بنایا دوسری مثال جیسے غلامو خالد اب خالد جو ہے یہ اسم علم ہے ہم پڑھ کر آ چکے ہم نے اس کے متعلق تفصیلا پڑھ لیا یہ اسم علم ہے یہ خاص ہے تو غلام کو جب ہم نے اس کی طرف منصوب کیا تو اب یہ جو غلام تھا یہ بھی عام نہیں رہا بلکہ یہ بھی خاص ہو گیا تیسری مثال غلامو ہادہ اس کا غلام ہادہ جو تھا یہ اسم اشارہ ہے یہ بھی معرفہ ہے اور غلام جو تھا یہ عام تھا لیکن جب ہم نے اس عام کو اس خاص کی طرف منصوب کیا اس کی اضافت کی تو اب یہ عام غلام عام نہیں رہا بلکہ یہ بھی خاص ہو گیا کہ اس کا غلام ہے یعنی تمہارا نہیں ہے میرا نہیں ہے خالد کا نہیں ہے بکر کا نہیں ہے بلکہ یہ غلام اس شخص کا ہے اور یہ شخص خود خاص تھا تو یہ غلام بھی خاص ہو گیا چوتھی مثال غلام الرجل اب رجل یہ معرف باللام ہے یہ نکیرہ تھا علف لام لگا کر اس کو معرفہ بنایا گیا اس کو معرف باللام کہتے ہیں یعنی وہ اسم کے جس کو علف لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو اب یہ تھا معرفہ یہ خاص تھا ہم نے اس غلام کو اس کی طرف منصوب کیا تو اب یہ غلام بھی خاص ہو گیا اسی طرح غلام اللذی اس کا غلام یہاں پر اللذی یہ اسم معرفہ تھا یہ غلام عام تھا اس عام کو جب خاص کی طرف منصوب کیا تو یہ بھی خاص ہو گیا تو چھٹی قسم ہے معرف بالاضافت یعنی پانچ معرفہ میں سے کسی ایک معرفہ کی طرف جس کو مطاف کیا گیا ہو اور وہ پانچ معرفہ کون کون سے ہیں اسم زمیر اسم علم اسم اشارہ معرف باللام اور اسم محصول اسم معرفہ کی ساتھویں اور آخری قسم ہے معرف بن ندہ یعنی وہ اسم کے جس کے شروع میں حرف ندہ ہو وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندہ ہو حرف ندہ پانچ ہے یعنی وہ حرف جس کے ذریعے کسی کو پکارا جائے حرف ندہ کی تعداد پانچ ہیں اس میں سے ایک حرف یا بھی ہے اب حرف یا کے ذریعے ہم نے رجل کو پکارا اگر ہم یا کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور ہم رجلن کہتے ہیں تو رجلن یہ اسم نکیرہ تھا لیکن جب ہم نے اس کو پکارا تو ہمارے پکارنے کی وجہ سے یہ اسم نکیرہ جو تھا یہ خاص ہو گیا آپ دیکھ لیں آٹھ دس مرد موجود ہوں اگر آپ ان آٹھ دس مردوں میں سے کسی کو آواز دے کر پکاریں یعنی اس کا نام نہ لیں اگر وہ مرد ہے تو آپ یوں بولیں یا رجل اے مرد تو جب آپ نے اس کو آواز دی ہے تو آپ کے آواز دینے کی وجہ سے وہ مرد دیگر مردوں میں ممتاز ہو گیا خاص ہو گیا اسی کو معارف بن نتا کہتے ہیں نکیرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کوئی کچھ یا ایک ان الفاظ کے ذریعے نکیرہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ کوئی کا ترجمہ ہر جگہ موجود ہو یا کچھ کا ترجمہ ہر جگہ موجود ہو یہ ضروری نہیں کہ ان تینوں میں سے کسی ہے یہ ضروری نہیں کہ ان تینوں میں سے پیسیفک کسی ایک لفظ کے ساتھ ہم نکیرہ کا ترجمہ کریں تینوں میں سے کسی بھی لفظ کے ذریعے ہم نکیرہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں عبارت جس چیز کا تقارہ کررہی ہے وہی لفظ ہم استعمال کریں گے کبھی لفظے کوئی استعمال کر لیں گے کبھی لفظے کچھ استعمال کوئی مرد تفلن کے اندر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تفلن کوئی بچہ لبنن اب یہاں پر ایک کا لفظ استعمال مناسب نہیں ہے ترجمہ صحیح نہیں بیٹھے گا تو یہاں پر ہم لفظ ایک کا استعمال نہیں کریں گے یہاں پر کچھ کا ہی استعمال کرنا پڑے گا اسم علم کو اگر تصنیہ بنا دیا جائے تو وہ نکرہ بن جاتا ہے جیسے زہیدن یہ اسم علم تھا یہ معرفہ تھا لیکن جب ہم نے اس کو تصنیہ بنا دیا ہم نے اس کو کر دیا زہیدان تو اب اس کا معنی ہوگا دو زید اب وہ دو زید کوئی بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اس تصنیہ کو معرفہ بنانا چاہیں تو اس کے شروع میں ہم علف لام لے کر آ جائیں گے اس طرح یہ تصنیہ بھی معرفہ بن جائے گا جیسے از زہیدان خاص دو زید تصنیہ کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے اس کے متعلق پورا سبق ہمارا گزر چکا ہے اور آئی بٹن میں بھی اس کا لنک دیا جا رہا ہے اس پر کلک کر کے آپ اس کو سماعت فرما سکتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيدِ